بسم اللہ الرحمن الرحیم نمکین کانا زیادہ کانے سے بڑا پا دیر سے آتا ہے پیشاب کو زیادہ دیر تک روگنے سے پتری ہونے لگتی ہے کالا پاہانہ آئے تو جان لیوہ بیماری لگ سکتی ہے جو انسان اونی کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکائی دیتا ہے موہ میں چالے پڑھنے لگے تو پتی ہوئی دودھ سے کلی کرنے سے موہ کے چالے دور ہو جاتے ہیں کوئی بھی دوا کانے کے بعد دو مند کے لیے لیٹ جانے سے دوا پوراً اثر کرتی ہے بدحضمی سے بچنا ہے تو ہر کانے کے بعد توڑا سا گھر چک لیا کرو پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کر لو گھردے ساب ہو جائیں گے سمندری نمک کالے نے سیوزن کم ہو جاتا ہے گرمی کے موسم میں بن جوتوں کا استعمال کم کر دے نظر کمزور ہو جائے گی روزانہ صبح کے وقت گھر کی سپائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے چنے کی دال کاؤ بہار قریب نہیں آئے گی نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے وال کبی بن نہیں ہوتے کچھے پل مت کاؤ ذہنی کمزوری ہو جائے گی پیاز سنگنی سے دل کی بیماری ہتم ہوتی ہے روزانہ ایک مرتبہ صورت مدسر کی تلاوت کیا کرو حافظہ مضبوط رہے گا عملی آلو بہاری کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگلتی ہے اور چہرے کے کیل مہا سے ہتم ہو جاتے ہیں عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اہروٹ کا استعمال کرے اور بنڈی کی سبزی ہبتے میں دو با کھائیں مسوڑوں میں درد ہو تو عملی ہوئی آنڈے کی زردی کو مسوڑوں پر لگا لو مسوڑوں کا درد ٹیک ہو جاتا ہے کوئی پودا مرجانے لگے تو پورن دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو آلو شام کو مت کاؤ بواسیر ہو جاتی ہے جب بھی دودھ کو ابالے اس میں علائچی شامل کر دے دودھ حراب نہیں ہوگا پشبو سنگنے سے دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مپید ہے اور بنائی کی کمزوری دور کرتی ہے پٹوں کی زیتون کی تیل سے مالش کرنے سے پٹے مضبوط رہتے ہیں ادرک کا ٹکڑا چھباؤ جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرہم آ جاتا ہے زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے پیٹ میں بننے والی گیس کو مت رکھو جتنا ہو سکے ہارچ کر دو ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا ہر دوسرے دن اپنے گھر کی دروازے اور کلکیا تازہ اب ہوا کیلئے ضرور کولے سوتے وقت دل کی گبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو دل کی گبراہٹ پوراً دور ہو جائے گی رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لیسن کاٹ کر مسل دو چہرے پر بڑاپے کی جلک نمائی نہیں ہوگی دل کی مریض لوگ آلو بہارہ مت کائے ہیں زیادہ عام کانے سے یورک ایسٹ کی بیماری ہو جاتی ہے جگر حراب ہونے سے حلدی بچاتی ہے مسواہ کرنے سے میدہ بھی ٹیک رہتا ہے تکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو سکون محسوس کرو گے ہری مرچ ایسی چیز ہے جس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹوں میں طاقت آ جاتی ہے اپنے دانتوں کو ہمیشہ کیلئے ٹیک رکھنا ہے تو ہر کانے کے بعد اچھی طرح کلی کرے بواسی کے مریض لوگوں کے لئے لوکارٹ کا پل کسی نعمت سے کم نہیں ہے کھالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چھبا لیا کرو پیٹ کی چربی پگل جائے گی نہار موہ قبلہ ہوا آلو کانے سے بدن کے اندر چست کی آنی لگتی ہے نارین کو دودھ میں شامل کر کے کھا لینے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوگی سونے سے قبل آلو بہارہ کھا لینے سے بیچینی قریب نہیں آئے گی جلدی نین لانی ہو تو سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو سکون کی نین آ جائے گی ہندی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی کیلے کے چھلکے کو دانتوں پر رگنے سے دانت موتی جیسے سپید ہو جاتے ہیں گٹنوں کا درد ہو تو کالے چندوں کو گرم کر کے دودھ کے ساتھ کھاؤ درد ہدم ہو جاتا ہے مرگی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم میں چربی بڑھاتا ہے لیچی گرمیوں کا نایاب تہپا ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے یہ بلٹ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہائید ہی مپیت چیز ہے لیچی پیاس کو بجاتی ہے اور جگر کے مریض لوگوں کے لیے پائدہ مند ہے پیاس سپید بالوں کے لیے نہائید مپیت چیز ہے پیاس کا پیسٹ سرپل لگائیں اور کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپوں سے بال دھولیں چند دن اس طرح کرنے سے بال کھالے اور گنے ہو جائیں گے پالسہ کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے دان کے میل ساب ہو جائے گی سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ توہ غور سے دیکھنے سے کمزور نظر تیز ہو جاتی ہے پکا ہوا عام کاؤ رنگ نکر جاتا ہے چھائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی ضائع مت کرے بلکہ اس کو گھر کے کونوں میں رکھ دے اس سے مچر اور مکیا نہیں آئیں گی بدحضمی سے بچنا ہے تو کانا آہستہ آہستہ کھاؤ نہانے سے قبل ایک کیلہ کھا لینے سے بڑا پہ جلدی نہیں آتا بالوں میں نہار مو کنگی کرنے سے سر میں ان کی روانگی تیز ہو جاتی ہے جو لوگ کنگی بہت کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں اگر رزق میں رکاوٹیں آنے لگے تو گھر میں ایک بکری لے آؤ رزق بڑھنے لگ جائے گا کچھے ناریل کا رس دماغ کی کمزوری کیلئے مپید ہے اور چہرے کا رنگ نکارتا ہے رات کی بچی ہوئی روٹی کے استعمال سے بدن پر بڑا پہ نہیں آتا اور طاقت بر آتی ہے مچھلی کو بون کر کھا لینے سے چہرے پر جوریا نہیں آتی دودھ میں تحمی ملنگا ڈال کر پی لیا کرو آپ کے بال سپید نہیں ہوں گے انگور کاؤ بال گرنا بند ہو جاتے ہیں رات کو انار کھانے سے دماغ کو بے تہاشاں طاقت حاصل ہوتی ہے کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو اس جگہ پر پان کے پتے رگل کر سوجن ہتم ہو جائے گی سپید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھے جانے سے آنکوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے دوپہر کے وقت سو جاؤ زیادہ اچھی ہو جائے گی دودھ میں کچھا کیلہ شامل کر کے کانے سے جسم میں کمزوری نہیں ہاتی ملتانی مٹی گرمے رکھو مکلی جالے نہیں بناتی چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئے تو کچھا دودھ لگا لو دانے نکلنا بن ہو جائیں گے زیادہ نمک کانا بدن پر الرجی لاتا ہے ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو تو انہی کا دودھ لگا لو سپید ہو جائیں گے چہرے کی رنگت پیلے پڑھنے کی وجہ جگر کی کوئی بیواری ہو سکتی ہے موں پر چننے کی دال پیس کر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آتے اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی پیٹ کی گیز اور قبض کا مسئلہ حتم ہو تو یہ چند کام کر لو کانے میں ادرک اور کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرو کانے کو ہمیشہ چھبا چھبا کر کھاؤ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسپیغون ملا کر پی لو کانے سے پہلے پانی پیو اور کانے کے دو گھنٹے بعد نہار موں چہرے کو دوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لینے سے چہرے کی جل نرم و ملائم اور تازہ رہتی ہے میدی کی تیزابیت کو دور بگانے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کرے موں سے بدبو آنے لگے تو جامن کا استعمال کرو میدی کا درد ہو ٹینڈی کا سلن کالینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے کڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے سونے سے قبل پالسی کا شربت پینے سے میدہ ٹنڈا اور ٹھیک رہے گا پودینے کا پانے استعمال کرنے سے جسم کی جل نکرنے لگتی ہے شملہ مرچ کاؤ بن کان بھی کھل جائیں گے تیز گرم کانا مت کاؤ دل کی بیماری ہوگی گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریٹ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے زیادہ ٹنڈا پانی پینے والی عورتوں کو بانچپن کی بیماری لگ جاتی ہے اگر پیٹ کا درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ چھاٹیں پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے آڑو کانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے کانے کے بعد چائے اور کافی پینہ شدید نخصان دے ہے کانے کے پوری بعد پل استعمال نہ کرو کانے کے بعد پانی پینہ صحت کے لیے نخصان دے ہے کانے کے پوری بعد نہانا بھی نہیں چاہیے رات کے کانے کے پورن بعد سونا مٹاپے کے ساتھ کئی بیماریاں بھی لے آتا ہے ہشکانسی کی تکلیف میں کجور اور کیلے کو مکن میں ملا کر کانا نہائید ہی مپید ہے جو لوگ کم عمری اور جوانی میں باقائدگی سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں ہڈیوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑاپا دیر سے آتا ہے سو ملی روٹھی کو کھا لینے سے چہری کی جوریا چند دن میں ہتم ہو جاتے ہیں مرگی کا گوش زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اگر لوزانہ کچھ لون کھا لیا جائے تو چند دن میں وزن میں کمی آ جائے گی بغلوں میں دانے نکلنے لگے تو یہ میدے میں گرمی کی نشانی ہے کیرہ زیادہ کانے والے انسان کو سانس کی بیواری نہیں ہوتی صبح کو نہار مو ایک ٹانگ پر کڑے ہو کر کجور کاؤ کبھی کمزوری نہیں ہوگی کٹی اور نمکین لسی پیو دل کو طاقت ملتی ہے اگر مسلسل ہچ کی آ رہی ہو اور بند نہ ہو رہی ہو تو ایک لونگ موں میں رکھ کر چوس لیں اپنے محبوب بندے کے پاس رہنے سے ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے اور زندگی میں آسانی پیدا ہونے لگتی ہے بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑے اور سر کی جل کو غزائیت اور قوت ملتی ہے اگر آپ کے سر کے بال گرنے لگ جائے تو ابلی ہوئی چاولوں کے پانی سے سر کو دوئے بال گرنا بند ہو جائیں گے اگر موچوں کے بال گرنے لگے تو جان لو آپ کو شگر کا مسئلہ ہے کیری کو چھلکی سمیت کھاؤ جل تازہ رہے گی